اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان پیر گورچشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا ٹائم ناظرین اس وقت آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو گزشتہ پچاس سال سے پاکستان کی پارلیمنی سیاست میں نمائی مقام رکھتے ہیں میری مراد جناب سینئر سیاستدان میاں تا محمد خان مانے کا صاحب سے اسلام علیکم میاں صاحب جی والیکم السلام میاں صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سیونٹی سے آپ نے پولیٹیکس کا آغاز کیا دوزار اٹھارہ میں ریٹائرمنٹ لے لی کیا وجہ تھی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تھا یا پھر سسٹم سے مجید تھے لیکن بات پیر صاحب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کا تو میرا قیال ہے میں خود ہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیاست سے ریٹائر ہونے کا از خود فیصلہ کوئی نہیں کرتا واقعات حالات ہوتے ہیں مجھے جو آخری پانچ سال میں نے گزارے اور جس میں میں وزیر بھی تھا آپ کے میکمے بھی بدلتے رہے میکمے بدلتے بھی رہے اور میکمے ایک سے ایک بڑھ کے بیکار میکمہ اکتیارات نہیں دیئے گیا نہیں میرے بات وہ میکمے تھے جن سے لوگوں کا کوئی کامی نہیں پڑتا میں صرف ایک وہ تنخواہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا وزیر تو یہ مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ کیوں ہوا ہاتھ میرے ساتھ میری بڑی یونیک سیاست ہے میں تحصیل دپال پور زلہ اکاڑا سے ایم این اے منتخب ہوا ایم پی اے منتخب ہوا وزارت اعلیٰ کے لیے کنسیڈر ہوا اور پھر میرے پاس جب سردار عارف نکی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تو میرے پاس محکمہ تعلیم تھا جس کے آج میرا خیال میں پانچ یا چھے وزیر میں نے اکیلے وہ محکمہ چلایا جہاں تک میرا ہے ذلہ اپنا پاک پتن وہاں میں یونین کانسل سے لے کر ذلہ کانسل تک درمیان میں مارکیٹ کمیٹی کے تین سال بھی تھے یہ میں نے بلدیاتی سیاست کی پاک پتن اسمبلیوں کی سیاست کی دپال پور اور پھر میں جب دپال پور سے پاک پتن گھر چلا گیا تو تین دفعہ میں متواتر ایم پی اے ہوا ہوں جس کے بعد میں نے پھر سیاست تھے میوسی کے عالم میں میں نے ریٹائرمنٹ سے خیر بات گئے میہ صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کا انام کنسیڈر کر لیا گیا تھا فارد جوب آف سی ایم پنجاب کیا وجہ تھی آپ کو سی ایم کیوں نہیں بنایا گیا یہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جی بیچ میں کچھ ایسے دوست بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے انہیں ایک ایسا بندہ چاہیے اور بے نظیر کی مرہومہ کی شہید کی بھی یہ خیش تھی کہ وہ منظور بٹو کے بعد ایک ڈمی ٹائپ چیف منسٹر لے کے ہیں جس طرح بزدار صاحب بزدار صاحب کا اب کیا مقابلہ ہے جی میہ صاحب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سیاست حریف چلا جاتا ہے تو دوسری پارٹی اپنا مخلاف پھور کرنے کے لیے اس کے مخالف کینگریٹ کو ٹیچ کرتی ہے دوزر اٹھارہ میں بھی اس طرح ہوا کہ آپ کے سیاست حریف نون لیگ میں آگئے پی ٹی آئی نے آپ سے رابطہ کیا نہیں پی ٹی آئی نے خود تو رابطہ نہیں کیا لیکن پی ٹی آئی کے بحاف پہ بعض دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا لیکن میں نے کہا جی کہ میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں اور پھر وہ ہم نے بھگتی سدا میرا بیٹا لڑا تھا نون لیگ کی ٹکٹ پہ ڈیڑھ بجے رات تک وہ جیت رہا تھا اور ہمیں ریزلٹ دیا اگلے دن دس بجے کے بعد اس میں اسے ہرا دیا میاں صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حالاتی حاضرہ پہ مجودہ صورتحال میں جو سیاست ہو رہی ہے آپ کے سابقہ پارلیمانی جیتنا کیریئر رہا ہے کیا اس کی کبھی مثال ملتی ہے اس طرح کی سیاست پہلے بھی کبھی ہوئی ہے میرا خیال میں میرے مجھے چھوڑیں پاکستان میں کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ سیاست ہوتی ہے اگر سیاست اسے کہتے ہیں یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے یہ تو بس ایک کوئی سمجھ نہیں آتی نہ قرآن کو دیکھتا ہے نہ قانون کو دیکھتا ہے نہ عدلیہ کے فیصلوں کو دیکھتا ہے اور اپنی مند مانی کرنا چاہتا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے اور پوچھنے والا ہائی کوئی شیخ رشید نے ایک بیان دیا تھا مجودہ صورتحال پر کہ ملک میں جارو فیرنے والے ہیں آپ بھی بڑے سینئر سیاست دان ہیں تجربہ آپ کا بھی کافی ہے میاں تا کیا سمجھتے ہیں اگر جارو فیرنے سے ان کی مراد ہے یہ ہے کہ مارشلالہ لگ جائے اور فوج آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس سے ہیں اب فوج کی مجبوری کسی وقت ہو جائے بھی کوئی ماننے ہی نہ بات تو پھر ایک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے سکتا ہے کسی بھی ادارے کو ملک میں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل کریں اس صورت میں تو اگر حالات اس قدر بگڑ گئے کہ سپریم کورٹ اگر فوج کو کہے کہ آپ آکے ان معاملات پہ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کروائیں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جو عملیں ادوار دیکھے ہیں عیوب خان زیاء الحق یا یا پرویز مشرف وہ دوبارہ لوٹ کے آتے مجھے نظر نہیں ہیں میاں صاحب ابھی بہت سارے چہم اگوئیاں ہوتی ہیں کہ زمیر جاگ جاتی ہیں یہ زمیر کیسے جاگتے ہیں اور کون جگہتا ہے سیاستدانوں کی نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت اس ملک میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ ضرورت پہ ہر چیز اس ملک میں چلتی ہے سیاست میں جی جی بالکل ہے تو ایک وقت ہوتا ہے کسی کو پوچھتا کوئی نہیں پھر ایک وقت آ جاتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کے گرد ہو جاتے ہیں سارے اور ضرورت کے دوران یہ میرا اپنا سیربہ بھی ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں گوزر راج لگا دیا تھا زرداری صاحب اور چودری سہبان ہم نے مل کر اور میں تو ٹکٹ بھی کافلیک بھی میں الیکشن دڑا تھا لیکن میں اکڑ گیا اور دوست ساتھ ملائے بڑی ان کی مہربانی اور قربانی تھی وہ دوست جو کھڑے رہے اور قائم رہے جن کی وجہ سے جب ہم خیال بنایا تھا جب ہم خیال سے پہلے یونیفکیشن بلوک تو اس وجہ سے حکومت باتی گئی صحیح دی میاں صاحب پرویزلائی آپ کا صاحب کا دوست بھی ہے سی ایم بھی آپ نے ان کے انڈر کام بھی کی ہے ان کی حکمتیں ہمی جو ابھی چال رہی ہے ٹھیک سنگتے ہیں سیاست سیکھنے تر نہیں فس گئے بس فس گئے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ وہ فسے ہیں اپنے بیٹے کی وجہ مونسلائی کی وجہ مونسلائی کی وجہ صحیح دی جہاں تک تھوڑا بہت مجھے علم ہے چوزری شجاہ صاحب یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف جایا جائے لیکن ان کی پھر نہیں مانی گئی تو اب دیکھ لیں ان کا بیٹا ایم این اے ہے اور وہ اپوزیشن میں بیٹھا جاتے تارک مشیر تیما صاحب چوزری شجاہ صاحب کیا چاہتے تھے میرا خیال میں ان کا وہ نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ کے جو آفر تھا چیف انیسٹرشپ کا وہ کہتے تھے اس سے قبول کر میاں صاحب سوشل میڈیا پہ کافی خبریں چلتی ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ بھی چلتی ہیں ابھی ریسنٹلی چل رہی ہیں یہ فرقہ کے حوالے سے کریپشن کے حوالے سے یہ کریپشن میں واقعہ صداقت ہے کوئی مداخلت ہوتی تھی نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہمارا تعلق فرس لیڈی سے تھا جو ان کی بیٹی میری بہو ہے لیکن ہم نے اس بچی کو روکا نہیں تھا کہ وہاں سے نہ ملے ہم نے کہا یہ فضول ارکت ہم نہیں کرتے لیکن گھر میں میرے بیٹے کے اور دوسرے گھر کے افراد کا کوئی ربط نہیں تھا فرس لیڈی سے تو میں کوئی پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا اور فرہ کھاں کون ملا ہے میاں صاحب الیکشن کے بعد آپ نے چونکہ نون لیگ پہ میاں حیات آپ کا سب زدہ وہ نون لیگ پہ لڑا ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے میں نے چھوڑی تو نہیں نون لیگ میں کہتا تھا کہ پارٹی کو اس لیے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ پارٹی قیادت مشکلوں میں اور مشکل وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے ایک مشکل وقت تھا گورنر راج ان کے ساتھ ہم لگ جائے پھر زندگی میں پہلی دفعہ ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے دو ہزار تیرہ والا تھا دو ہزار تیرہ میں نون لیگ نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے جو آپ کا آخری الیکشن تھا آخری الیکشن لیکن میاں صاحب اس میں ابھی تو سلوک اچھا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ نہیں وہ سلوک تو اچھا میسے میاں صاحب کیا وجہ تھی کیوں اتنا مجھے کوئی وجہ کی آج تک سمجھ نہیں کبھی شکوا کیا ہے شباب شریف کیا تھا کیا کہتا میں نے کہا جی آپ تھے اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن چودری پرویز الائی صاحب تھے جسٹ ایم پی اے اپوزیشن کے اور میں بنا نہیں تھا کنسیڈر تو ہو گیا تھا چیف منسٹرشپ کے لیے پھر میں ایڈوکیشن منسٹر راج جس کے آپ کے آج چھے وزیر ہیں ٹکڑوں کے آپ نے میری ترقی کیے بیس سال بعد کہ مجھے آپ نے لگا دیا ہے مزاروں کا مرہومین کے علاوہ زندہ لوگوں کا مہین نہیں وزیر بن سکتا آخر میں آپ کو ریونیو کا محکمہ بھی دیا گیا نہیں وہ تو بالکل ہی جھوٹ تھا صحیح جی اختیارات نہیں دیا گیا تھے اختیارات ریونیو کا میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں جس پورٹ فولیو تھا میاں حیات نے الیکشن لڑا نون لیگ پہ پاکستان میں سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سیاست انتقام کا بڑا نشانہ بنائی جاتا ہے کیا میاں عطا مومن یا ان کے بیٹوں کو سیاست انتقام کا نشانہ بنائے گی یا الیکشن کے بعد نہیں ہاں البتہ ایک ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی میرا دوسرا بیٹا جو سی ایس ایس کر کے پولیس میں آیا مومن ممتاز یاد مانی جی اس کو پوسٹنگ نہیں مل رہی تھی پنجاب میں اس کو رہنے نہیں دیتے تھے دو دفعہ ہم پوچش کر کے پندرہ دن بعد اس کو پھر اسلام آباد بھگا دیتے اس کی کیا وجہ پتہ نہیں میاں صاحب آپ نے سیاسی میدان کے علاوہ تعلیمی میدان میں بھی بڑا نمائیہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے پروف کیا ہے خود کو گولڈ میڈل بھی لیا جی سی ایس سے کیا گولڈ میڈل کبھی کام آیا سیاسی مدان میں کس ملک کی سیاست میں گولڈ میڈل بیچارہ روڑ جاتا ہے کام نہیں آیا میرے کام تو آیا نہیں نہ میں نے کبھی کسی کے کام آتے دیکھا ہے جی جی ٹھیک ہے جی اس کو بیچنے کو دل بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ میڈل خالص سونے کا ہے صحیح چھوٹا ہے لیکن خالص سونے کا ہے آج کل تو بڑا سا ٹھیپا پکرا دیتے ہیں رنگ کر کے میاں تو آپ عمد مانے کا صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں لا تیاز رہا دیکھیں جی ہمارے ملک کی عدلیہ میں سب سے ٹاپ پہ عدلیہ عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ کے فائیب نل سے پانچ ججوں کا متفقہ فیصل ہے اب اس میں میم میک نکالنی تو پی ٹی آئی والے نکالتے رہیں میں تو نہیں مانتا کسی کو میاں صاحب کبھی امریکہ کی طرف سے پریشر ڈالا جاتا ہے صاحب کا آپ کے کسی کیا سمجھتے ہیں دیکھیں گی یہ جو ورلڈ پاورز ہیں یہ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کی رائے کو اپنی رائے میں شامل کرنے کے لیے اب مختلف قسم کے پریشر ڈالتے ہیں اب مثلا آئی ایم ایف کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے ورلڈ بینک کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے یو انو کو دیکھیں تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے کونسا ادارہ بیندل اقوامی ہے جو امریکی کنٹرول سبا ہے اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں پہ دباؤ ڈالنے دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں جو تیسری قوات جسے کہتے ہیں جسے طاقتور قوات کہا جاتا ہمارے الیکشن میں بڑا اثر انداز ہوتی ہے پی ٹی آئی میں بڑی سپورٹ کی پی ٹی آئی کو سامنے لایا اچانک کیا وجوات بنی کہ وہ پیچھ ہیٹ گیا یا غیر جانبدار ہو گئی وہ کسی نے کہا تھا کہ لانے والے تو سمجھ کہ لائیت ہے کہ گھوڑا ہے وہ آگے سے گدہ نکلا وہ کیا کرتے لانے والے میاں صاحب کیا سمجھ ان کی توقعات چھوڑو قوم کی توقعات پہ بھی پورے نہیں اترے تو ان میں قریبی دوست کون ہے افتاب اقبال صاحب طلعت حسین صاحب حبش حبش لکمان صاحب افتاب اقبال افتاب اقبال صاحب سے کیسی دفر اقبال صاحب میرے بڑے شفیق محترم اور محبت دینے والے اور محبت کرنے والے تھے جب میری ان کی میرا خیال میں چالیس سال ہو گئے ہوں گے تو ان کی وجہ سے پھر افتاب میری عزت کرتا ہے اور مجھے بڑا مقام دیتا ہے اپنے والد کے دوست کی اسی سی میرا سب آخری سوال ریٹائرمنٹ لے لیے سیاست سے اگلے الیکشن میں کیا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیں گے یا قائم رہیں گے حالات پہ منصر ہے کیونکہ چرچل نے کہا تھا کہ انسانی معاملات میں بالعموم اور سیاست میں بالخصوص ایسے واقعات کی وجہ سے آپ چلتے ہیں جن پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا میاں صاحب کسی بھی وقت انٹری ڈال سکتے ہیں دوبارہ حالات پہ ممکن بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں جی ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ نیا ٹائم کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں گا تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ افرس